زمانہ راشق کرتا ہے وہ دس ہجری کے منظر پر برائے حج نبی کے سن چلا جب لاکھ کا لش کر اللہ مطلب ہے انسان کا ہر جگہ میرے مہترم عزیزوں دوستوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست احباب خیر و حفظ سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے آپ کے کاروبار میں چارچان لگائے دن دوگنی اور راج چوگنی ترقیت فرمائے آپ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بارتے رہیں شیاب بھائی کا گوہ میں ہوا بہت زبردست طریقے سے سوا جی ہاں پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیاب بھائی کا کافی ٹائم سے راجستان میں پروگرام چل دا تھا راجستان میں بھیل وارڈا اودے پور اور کافی جنگیں پر شیاب بھائی کا پروگرام ہوا اور اس کے بعد جو ہے شیاب بھائی اج میرے شریف پہنچے تھے اج میرے شریف میں بھی شیاب بھائی کا بہت ہی شاندار سواگت کیا گیا تھا ویلکم کیا گیا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے تھے کہ شیاب بھائی کے اوپر فولوں کی بارش ہو رہی تھی اور پیارے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں شیاب بھائی درگاہ پر بھی پہنچے تھے درگاہ پر پہنچ کر کے شیاب بھائی نے رو رو کر کے دعا بھی کی تھی اور اب شیاب بھائی جو ہے وہ گوہ پہنچے ہیں گوہ میں بھی شیاب بھائی کا بہت زبردست طریقے سے سواگت اور ویلکم کیا گیا ہے اور پیارے دوستو شیاب بھائی کے اس پروگرام میں عورتے بچے اور مرد حضرات بھی کافی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں شامل ہوئے وہ ویڈیو ہم آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں دکھائیں گے دوستو ویڈیو آپ کو اچھ لگے تو ویڈیو کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور شیاب بھائی کے لئے ایک پیارا سا کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا اور ویڈیو میں آگے آپ بات کریں گے شیاب بھائی کے لائک ایلوکیشن کیا ہے شیاب بھائی اس وقت میں کہا ہے اور شیاب بھائی کے ایک بہت پیاری ویڈیو بھی آئی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ان ساری باتوں کا کھلاصہ ہم ویڈیو کے اینڈ میں کریں گے اس لئے آپ ویڈیو کو لاشتک ضرور دیکھیں گے پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم شیاب بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں شیاب بھائی کے انڈیا سے لے کر کے سعودی تک کے سفر کے تعلق سے اور انڈیا ریٹن سفر یعنی کے گھر وافسی سفر کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور جانگاری مل رہی ہے وہ ساری اپ ڈیٹ اور جانگاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں پیارے دوستوں آپ یہ تو جانتے ہیں کہ شہاب بھائی نے تیرہ تاریخ کو تیرہ جولائی کو انڈیا میں انٹری کر لی تھی وہ جا کر کے اپنی فیملی سے مل گئے تھے اس کے بعد شہاب بھائی کا ائرپورٹ پر بہت زبردست طریقے سے ویلکم ہوا اس کو بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی اپ ڈیٹ بھی ہم نے آپ کو دی تھی لیکن اس کے بعد شہاب بھائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زوروں شوروں سے کتنا زبردست طریقے سے استقبال ہو رہا ہے کتنا زوروں شوروں سے لوگ جو ہے شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں کتنی محبت کتنی چاہت اور کتنی ہمدردی دکھا رہے ہیں پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا انعام جو ہے وہ اللہ کے راستے کا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے پیارے دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ شہاب بھائی نے جو کام کیا ہے یعنی جو ریکورڈ بنایا ہے اس ریکورڈ سے سعودی حکومت نے شہاب بھائی کو نوازا ہے اور اس کے بعد سعودی حراب کے نیو چینل کے ایک انکر نے شہاب بھائی کا جب انٹرویو لیا وہ انٹرویو بہت لمبا تھا اس میں بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئی شہاب بھائی سے بہت کچھ پوچھا گیا اور شہاب بھائی نے اپنے سفر کے بڑے بڑے راز اس انٹرویو میں کھولے اس لیے پیارے دوستو آپ کو ویڈیو میں لاشتک بنی رہنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت ہی خاص اور جروری جانکاری آپ کو ملنے والی ہے اس لیے ویڈیو کو اس کی پور چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ پائے گا پیارے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ اور گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالو تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوست احباب رشتہ دار اور تمام اہل ایمان کے ساتھ شیئر بھی کریں پیارے دوستو پڑھتے اپنی ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے پیارے دوستو شہاب بھائی کی تازہ اپڈیٹ جاننے سے پہلے ہم چلتے ہیں پہلے تھوڑا پیچھے پیارے دوستو ہم میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر کے چلتا ہوں اور آپ کو بتا ہوں کہ شہاب بھائی کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں سے وہ چلے تھے کتنا سفر انہوں نے پیدل تے کیا تو پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی انڈیا میں کیرلا سے ہیں کیرلا کے مالا پورم کے وہ رہنے والے ہیں اور شہاب بھائی نے یعنی شہاب بھائی نے کیرلا کے مالا پورم سے اپنا حج کا سفر پیدل شروع کیا تھا تقریباً تین ہزار کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل انڈیا میں تے کیا یہ پیدل چلنے کی محنت تو ہے تھکان تو ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شہاب بھائی کا خواب پورا ہو گیا ہے شہاب بھائی کی وہ منزل اور شہاب بھائی کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے شہاب بھائی کے لیے کہ شہاب بھائی اپنی فیملی کے ساتھ میں کچھ روز مدینہ المنورہ میں رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی شہاب بھائی کے ساتھ عمرہ کرنے کے بعد اپنے گھر وPS جا چکی تھی اس کے بعد شہاب بھائی کو اور ان کی ماں کو tutorial permission دی گئی جس سے شہاب بھائی نے اور ان کی ماں نے ساتھ ساتھ میں حج کیا اس سے بڑی خوشی کے بعد شہاب بھائی کے لیے اور کیا ہوگی کہ شہاب بھائی نے اپنا قیمتی وقت اپنی فیملی کے ساتھ میں گزارا فیملی کے ساتھ میں عمرہ کیا اور امی جان کے ساتھ میں حج بھی کیا یہ بات شہاب بھائی کی خوشی میں ان کی خوش قسمتی میں چار چاند لگاتی ہے کیونکہ پیارے دوستو جس گھر میں جانے کے لیے اکیلا انسان بھی ترستا ہے خواہش کرتا ہے خواہش مند ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کسی طرح اپنے اس گھر میں بلا لے اس گھر میں جانے کے لیے کتنی محنتیں مشکتیں کرتا ہے کتنا اللہ سے مانگتا ہے جب جا کر کے اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں کیونکہ پیارے دوستو ایسے بہت انسان ہیں پوری کے تحت وہ نہیں جا پاتے جب بھی حج کا زمانہ آتا ہے حج کا وقت آتا ہے تو ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے جو انہیں جانے نہیں دیتی اور وہ نہیں جا پاتے لیکن اللہ رب العزت نے شہاب بھائی کو یہ نعام بخشا ہے یہ نعام دیا ہے کہ انہیں پیدل حج کرنے کے لیے قبول کیا ہے لیکن شہاب بھائی کا راستے میں پریشانیاں بھی بہت آئی جن کا شہاب بھائی نے حمد کے ساتھ ڈٹ کر کے سامنا کیا اور اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکا وہ لگتار کوشش کرتے رہے پر شہاب بھائی گھبرائی نہیں ڈرے نہیں بلکہ سامنے کھڑے اگر ڈٹے رہے ہر مشکل کا سامنا کرتے رہے وہ کہاوت سنی ہوگی آپ نے کہ حمد مردہ تو مدد خدا جب انسان حمد کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ضرور ہوتی ہے اور جیتا جاتا ثبوت آپ کے سامنے ہیں کہ شہاب بھائی کو آپ لے لیجئے شہاب بھائی کے ساتھ میں اللہ کی وہ مدد ہے جس نے شہاب بھائی کو حاج شہاب بنایا ہے جس نے شہاب بھائی کو صحیح سلامت ان کے منزل پر پہنچا کر ان کا مقصد حاصل کر آیا ہے اور اب الحمدللہ حج کرنے کے بعد شہاب بھائی اپنے گھر واپس آ چکے ہیں اور انڈیا میں جگہ جگہ پر شہاب بھائی سے پروگرام لیے جا رہے ہیں کیونکہ شہاب بھائی نے اپنی حمد کو ٹوٹنے نہیں دیا اور اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا وہ دل لگی کے ساتھ دل لگا کر کے اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتے رہے ہیں یہ وہ سب سے بڑی پریشانی تھی جو شہاب بھائی کو انڈیا میں سفر کرتے ہوئے ان کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو پیش آئی تھی جب پاکستان انہیں ویزا نہیں دے رہا تھا تو انہیں لگ بگ چار مہینے دسیہ پندرہ دن انہیں پنجاب کے اسکول میں رہ کر کے انتظار کرنا پڑا انہیں بعد میں پھر ویزا ملا ویزا ملنے کے بعد وہ پاکستان پہنچے پھر شہاب بھائی نے اپنا سفر پاکستان میں تے کیا لیکن دوسری پریشانی کی بات یہ تھی کہ پاکستان سرکار نے شہاب بھائی کے لیے کچھ اچھا نہیں کیا دوسری پریشانی ہوں شہاب بھائی کے لیے یہ گھڑے گی کہ شہاب بھائی کو کچھ ہی روز پاکستان کے اندر سفر کرنے دیا گیا اس کے بعد انہیں فلائیڈ میں بٹا کر گئے ایران کے اندر چھوڑ دیا گیا پیارے دوستو پھر شہاب بھائی نے ایران کے اندر اپنے سفر کو تے کیا لیکن پریشانی شہاب بھائی کا ساتھ کہاں چھوڑنے والی تھی پریشانی نے تو جیسے شہاب بھائی کے ساتھ دوستیزی کر لی تھی لیکن پیارے دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں یعنی کہ اللہ رب العزت اسے آزماتے بھی ہیں ایران کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو یہ پریشانی پیش آئی کہ ایران کے اندر بہت زیادہ برف باری تھی شہاب بھائی نے جب ایران کے اندر انٹری کی شہاب بھائی جب ایران پہنچے تو ایران میں بہت زیادہ برف باری تھی کہ راستے بھی سفید ہو رہے تھے پیڑ پودے بھی سفید ہو رہے تھے بہت ہی زبردست تھنڈ اور بہت زیادہ سردی تھی وہ وقت بہت مشکل بھرا تھا دوستو اتنی زبردست سردی میں سفر کرنا آسان نہیں تھا بہت مشکل تھا اتنی تھنڈ میں اور اتنی سردی میں بھی شہاب بھائی نے اپنے سفر کو روکا نہیں بلکہ حمد اور حوصلوں کے ساتھ اپنے سفر کو تیہ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے پیارے دوستو آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا جس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا جس ویڈیوٹر موسیقی 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 جگہ جگہ پر شہاب بھائی کی مدد کر رہے تھے اور جن شیخوں نے شہاب بھائی کو ویزا دلانے میں بہت بڑی ہیلپ کی انہیں کی وجہ سے شہاب بھائی کو یہ ویزا مل پایا تھا اور اس میں ایک بہت بڑا یوگدان آپ کی دعاوں کا بھی ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سب کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے اور پیارے دوستو شہاب بھائی جب کعبے کے نسدی گئے کعبے کے پاس گئے تو کعبے سے لپٹ کر کے چمٹ کر کے اللہ سے اپنے دل کا حال سنا کر کے خوب روئے اللہ سے مانگتے ہوئے روئے اور اس لیے بھی روئے ہوں گے کہ شہاب بھائی اتنی مسئبتوں بھرا یہ سفر تیہ کر کے آئے ہیں اتنا بڑا سفر تیہ کر کے آئے ہیں آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا اور اپنے سفر میں انہوں نے اتنی مشیبتیں اتنی مشکلیں اور اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں دوستو شہاب بھائی کی تازہ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں مارے رسالت مارے رسالت بھجیادے کرام بھجیادے کرام بھجیادے کرام حاجی شہاب کے دوسرا مارے تبیر مارے رسالت 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آج کی ویڈیو ہم بس اتنی اپ ڈیٹ تھی جو آپ نے سنی اور سمجھی آگے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کیونکہ پتا ہے یہ بھی جا رہا ہے کہ گجرات میں بھی شہاب آئے گا بہت بڑا پروگرام ہوگا اور اس کے بعد پھر دلی بھی آئیں گے اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں تاکہ جب بھی شہاب آئے پروگرام کے لئے نکلے اور میں کوئی نئی ویڈیو ڈالو تو اس کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اب دیجئے اجازت جلد ملیں گے کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیر لگے گا اجازت چاہوں گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ